نظامی صاحب ایک انہونا واقعہ تو نہیں تھا بہت ظاہر لگ رہا تھا بھارت کے اندر ایک مرتبہ پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت بننے والی ہے واضح برطری انہیں اس وقت حاصل ہے مودی کا پھر سے وزیراعظم بننا پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے کیسا ہے دیکھیں میں بی جی پی کی جو پہلی حکومتی نا باج بھائی والی اس سے اس کو آلٹراسٹ کرتا ہوں اس دمانے میں انہوں نے عرہ لگایا ہے انڈیا شائننگ پاکستان سے آپ کو آلہ کے پتہ کہ معاملات کیسے تھے شائننگ انڈیا انڈیا شائننگ کا نعرہ لگایا کہ ہم نے ہر شعبے میں ترقی کیا ایک سادھی طور پر بھارت آگے گیا وہ ہار گئے الیکشن کیونکہ لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بڑا شائننگ کر دیا اتنے کام آپ نے نہیں کیا وہ الیکشن ہار گئے موڈی نے انڈیا کی ایکانومی کو ٹرانہ راؤنڈ کرنے کا وضع پورے ہی نہیں کر سکا بیڑا گرک ہوا یعنی جو شرائع نمو نیچے ہے انڈیا کے مطابق پاکستان سے تو مقابلہ نہ کریں پاکستان کو تو خیر پاکستان سے تو آگے ہیں آوہ ہی بگڑا ہوا ہے ایکانومی کا انہوں نے اس کی بجائے انٹی پاکستان انٹی مسلم ایکسٹریم کائنڈ اف نیشنلزم کا نہرہ لگایا انہوں نے پلواما انسیڈنٹ کے بعد یہ کہا کہ میں مضبوط لیڈر ہوں میں پاکستان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں اور میں بالا کوٹ تک پہنچ سکتا ہوں اور وہ پہنچے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پہلے ایک دو نیوکلیر طاقتوں کے درمیان ائر فورس نے ہماری یا انڈین آرمی نے ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی نہیں کی دی جب سم نے انہوں نے یہ بھی کر لیا اور اس کے ڈیویڈنٹ ملے ان کو کہ انہوں نے الیکشن یہ جو ہے اب بی جے پی خود بجائے خود اتنی سیٹھیں لے گئی ہے اس کو کسی ضرورت نہیں ہے الائز کی نہیں کہ نیشنل ڈیمکراتک الائز کے تحت ان کی حکومت ہوگی لیکن خود بی جے پی جو ہے سیمپل مجارٹی لے چکی ہوئی ہے نظامی صاحب شوٹلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو نکتہ ہم ڈسکس کیا کرتے تھے پاکستان میں تو پچھلے کئی سالوں سے انٹی انڈیا سیاست نہیں ہو رہی الیکشنز پہ اس بات کو لے کے ووٹ نہیں ملتے لیکن انڈیا میں یہ الیکشنز ثابت کرتے ہیں کہ آج بھی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان مخالف ووٹ دیتے ہیں اس بات ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ پاکستان میں تو یہ خیر نہیں ہو رہا ہے کہ انڈیا کے میں بھی کچھ میجورٹی آگئی ہوں گے لیکن یہ بہت بڑا ریبل راؤزر ہے موڈی اور اس کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بقاعدہ ایک ایسی تحریک کی گجرات گجرات میں تو جیتنا ہی تھا انہوں نے جیت گئے پنجاب نے کانگرس جیت کی سپرائزنگ ڈی لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں خان صاحب نے ہمارے جو وزیراعظم کہ بی جے پی اگر جیت جائے گی جی جی کشمیر کے معاملے میں آسانی ہوگی کشمیر کا مسئلہ حال کرنے میں یہ انہوں نے کوئی پتا ہے کہ کیسے ہوگی میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا یہ نواز شریف کوئی بڑی امید تھی وہ حلفے تقریب باباداری میں گئے پھر اپنی نوازی کی شادی میں مودی صاحب آئے بلالی ہے ان کو اچانک اور ان کے بارے میں یہ نعرہ لکتر آکے مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے یہ بلاول نے نواز شریف کے خلاف لگایا یہ اندی ایڈ انیلیسس ان کو سوائے ناکامی کے اور مایوسی کے اور نہیں ملا اور اب بی جے پی جو ہے انڈر مودی وہ انٹی پاکستان نیرٹیف کو بڑھائے گی آپ سمجھ رہے کہ اس میں مزید شدت آئے گی خطے کے حالات اور بگڑیں گے تبکہ تو یہ کی جاری تھی کہ یہ الیکشن کے لیے اور الیکشن جیتنے کے بعد مودی کام ڈاؤن ہو جائیں گے کل ششمہ سوراج دیں جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کی اپنے حام انصف شاہ محمد قریشی سے غیرمس کی ملاقات کی برف ٹوٹی یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ ایک اور جنگ ہو جائے گی لیکن یہ کہ مودی کشمیر پہ مذاکرات کرے گا اور وہ تشتی پہ رکھ کے تشتری پہ رکھ کے پاکستان کو دے جائے گا ایک صورت میں ہی تلقات بہتر ہو سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کو بھول جائیں اس کو بیک برنر پہ رکھ دیں اور وہ مشروع والی پالیسی جو ہے اڈاپٹ کر لیں یعنی کشمیر کو کس کو اپرلن کر دیں جو ہم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بلکل ایسے ہے نظامی صاحب دوسرا جو کانگریس کا دور تھا اس سے پہلے من مہن سنگھ کا دور تھا وہ ادوار تھے لیکن مودی کے دور میں کشمیر کے اندر ظلم کی انتہا ہوئی اور جس اس تحریک نے جس نے مودی کے دور میں جنم لیا یہ تو اس کو کنٹرول کرنا تو ان کی اپنی حکومت کے بس میں بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انٹی مسلم کارڈ استعمال ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ بھارت واقعی سیکولر سٹیٹ ہے انڈیا نے کشمیر میں بہت علام کی انڈیا نے کشمیر میں بہت علام کی انڈیا سٹیٹ وہاں سیکولیٹی پورسز اتنی جتنی پاکستان کی بوجہ صرف کشمیر میں اور وہ ایک نو آبادیت نظام ہے اور ایک جنروسائیڈ ہو رہا ہے یعنی جو پیلٹس اور بولٹس مارنے لوگوں کو جیپوں کے ذات باندھ کے لٹکانا جو وہاں پہ نوجوانوں کی تحریک مضامت ہے وہ اتنی آگئے کہی ہے جو جس کی مثال نہیں ملتی اور وہ پاکستان اس کا فنکشن نہیں ہے پاکستان ان کی اخلاقی مدد ضرور کر رہا ہے لیکن یہ ایک انڈیجنس تحریک ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور یہ مجھے خطرت یہ ہے کہ انڈیا کے سٹیٹس کو بھی جو بدلنے کی مودی سرکار کوشش کر رہی ہے اور ان کے اجلڈے پر شاملتا ہے لیکن میں اس پر اب عمل رامد ہوگا چیک ہے نظامی صاحب خطے کے حالات کیونکہ ایران امریکہ کے معاملات بھی چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ہلائز بھی ہے انڈیا ریجن کے جو تعلقات ہیں افغانستان میں بڑا ان کا رول ہے پاکستان کے اندر شرارت کرنے میں انڈیا کا بڑا کردار ہے یہ سارے حالات اور اس سب کا جو مرکز مہب وہ مودی صاحب تھے وہ پھر سے آگئے ہیں اب خطے کے حالات کیا صدرنے کی بھی کوئی توقع نہ کی جائے نہیں یہ مودی خالی میور نہیں اور بھی بڑے لوگ میور ہے اس کے ڈونالڈ ٹرمپ بہت بڑا میور ہے اس کے غراب دیکھیں اور وہ پاکستان نے آج یہ کہہ دیا مجھے یہ سمجھنے آئی کہ ہم ریجنل معاملات میں دخل نہیں دیں گے ہمیں اران کا ساتھ دینا چاہیے لیکن ہماری پالسی جو ہے ہم نے تو وہ جیسے آئی ایم ایف کے تاج کر دی ہے سارا کچھ یہ آپ دیکھیں نا آج وہ یورس زاگہ تاہیر ٹیگلٹی والے شکری ہیں ان کو اس لیے اٹھا دیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ اسد عمر ساتھ کہ آئی ایم ایف کا پروگرم فرنٹ لوڈڈڈی ہونا چاہیے فرنٹ لوڈڈڈی سے مراد ہے کہ ہم ان کی شرائط مان لیں بجٹ میں سب کچھ لکھ دیں پھر اس کے بعد پیسے ملے وہ اس کے خلاف تو پہلے پیسے ملے پھر ہم لے حفیظ شیخ صاحب ان کو بیوارک کر دیا پورڈ آف انویسمنٹ کے حرون شریف صاحب جو ہے جی جی اب حفیظ شیخ اپنے ایک سنگاپور سے دوست کو یہاں لانا چاہتے ہیں حفیظ شیخ نے تو وہ کر دکھایا جو اسد عمر آٹھ بینے میں نہیں کر سکا انہوں نے تین ہفتے میں نہیں یہ کیا آقربہ پر وری کر رہے ہیں دوستوں کو نواز رہے ہیں دوست نوازی کا تو حال یہ ہے کہ وہاں ان کے ایک دوست ہیں بھائی ہیں ریان اور ایک دوست ہیں علی علی جبیل صاحب وہ تو بیٹھ وہ میلٹنگ میں شرکت کرتے ہیں نہیں تو یہ بدلہ کیا ہے تبدیلی کہاں پہ آئی ہے پچھلی سیاسی جماعتیں بھی یہی کرتی تھیں پچھلی حکومتیں بھی یہی کرتی تھیں تبدیلی آئی ہے کہ یہ فرنانس پنسٹر لڑ لے ہیں وہ خان صاحب کو لڑ لے تھا اور خان صاحب کو ایک خاصہ ایک کیس کا وہ جب اپنے دوستوں کو ٹھڑا مار کر نکالتے ہیں تو کہتے ہیں وہ میں نے یوٹن لے لیا اور اسد عمر اس کی بہترین مسائل یہ تو جواب دی نہیں ہے نا یہ تو سونے پہ سوہا گیا حفیظ شیخ صاحب کے لئے اسد عمر صاحب تو پھر ان سے کم از کم اسلام آباد کو اس حلقے کے عوام پوچھ سکتے ہیں جس نے انہیں منتقل تھے لیکن میں نے آپ کو بتایا مذہب ہوتا بتانے کوئی ایسے فنانس پنسٹر لاتے ہیں جس طرح شوقت عزیز تھا کچھ کیا ہوا تھا انہوں نے کچھ یہاں بھی انہوں نے کچھ کچھ اچھی چیزیں کی حفیظ شیخ تھے ہوتے ہوئے تو جیسے بھی چانڈیو صاحب کہیں گے بعد میں میرے خلصے کچھ ان سے بات کریں گا کہ کوئی ناشرہ نموت ہی ان کے ہوتے ہیں وزیر غزانہ تھے نہ کوئی اکانومی کو وٹنر آراؤنڈ کر سکے تو اب کیا پاپڑ بھیل لیں گے بلکل ٹھیک ہے نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مولا بخش چانڈیو صاحب بھی ہمیں جوائیں گے ان سے بھی ہم یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے یہ جو موجودہ ہے اس وقت حالات ہیں اور بلکل اس انڈیا کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کے اس ریجن پر کیا اثرات ہوں گے پاکستان کے عوام کے مسائل کا مدعویٰ کیسے ہوگا ہمارے ساتھ ہوئی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما مولا بخش چانڈیو صاحب نے بہت شکریہ چانڈیو صاحب آپ کے وقت آپ سے گفتگو کریں گے نظام صاحب مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے یہ نعرہ بنیادی طور پر پاکستان میں اس کو انٹریڈیوز کروانے والے بلاور بھٹو زرداری صاحب تھے آزاد کشمیر کے الیکشن میں لیکن میرے خل چانڈیو صاحب سے پوچھ لیے جائے کہ اب مودی پڑوس میں ہے دوبارہ سے وزرعظم بنے گئے یاری نبانی پڑے گی یا کوئی اور معاملات دیکھنے پڑیں گے میرے خیال میں ہماری یاری میرے قائد کی یاری میری پیپلز پارڈی کی یاری پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے جن جن ملکوں سے جن جن لوگوں سے دوستی اچھی ہوگی پاکستان کے مفاد میں ہوگی وہاں ہم کسی بھی بات کا خیال نہیں کرتے ان سے دوستی نباتے ہیں لیکن جہاں جہاں سے جس بھی ملک سے جس بھی علاقے سے جس بھی ایریا سے پاکستان کی سلامتی کی خلاف باتیں ہوگی تو آپ دیکھیں گے پہلے پیپلز پارڈی قائد کی آواز بلند ہوگی وہ بھٹو ہو بی بی ہو آصف صاحب ہو یا بلاول صاحب ہو تو ہماری کوئی ان سے ذاتی شخصی دشمنی نہیں لیکن جتنا ان کے دور میں شرارتیں ہوئی پاکستان کی خلاف آزاد کشمیر کے لوگوں کے خلاف اس وجہ سے یہ غصہ ہے اگر وہ اپنے روائے پر ٹھیک کرتے وہ نہ وہ ایک آزاد ہے خود مختیار ملک ہے طاقتر ملک ہے ہم ملک سے لڑائی کی بات نہیں کر رہے ایک حکمران کی اکل کی بات کر رہے ایک حکمران کی تنگ دلی کی اور تنگ نظری کی بات کر رہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو امن اور سکون کی ضرورت ہے ترکی کی ضرورت ہے جیسے بھٹو صاحب نے کہا جیسے بیوی نے کہا بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے مقدر میں نہیں کہ وہ پس باندہ رہے ہیں تو ہم ذاتی دشمنی کی بات نہیں کر کے کر رہے ملک سے بھی ہماری دشمنی نہیں ایک حکمرانی کی ناہلی ناہل گفتگو ہے اور جو سمجھ سے بالاتر ہے جو ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اصل میں وہاں وہاں رجت پسند اور تنگ نظر لوگوں کا نمائندہ ہے اس لیے ہم نے وہ بات کیا اور کوئی الگ بات کو ہی نہیں کر رہے ہیں چانڈی صاحب اصل میں یہ آپ کو بتا رہا ہے بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ جب پہلے موڈی صاحب آیا تو میاں نواز شریف نے بڑی ان زپینگیں بڑھائیں وہ گئے آہ ان کی حلفے وواداری میں وہاں بھی انہوں نے موڈی نے جلی کٹی سنائی اب جب وہ دوبارہ اریکٹ ہوئے تو حالات اور بھی خراب ہیں پلواما کے انسیڈٹ کے بعد جس طرح انہوں نے بالا کوٹ را کر پاکستان میں دراندازی کیور اپنے پائلٹ بھی واپس کر دیا ان کا اور انہوں نے انٹی پاکستان نیرٹیپ پہ یہ اریکشن جیتا ہے اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جب آئیں گے موڈی صاحب جیت کے تو کانگرس کی نسبت ان سے پاکستان کے تعلقات آہ بہتر استعبار کرنے میں اور مسئلہ کشمیر حل کرنے میں زیادہ مدد ملے گی اور وہ ایک قدم آگے آئیں گے تو دعا ہم آگے جائیں گے میرا سوال لیا ہے کہ آیا بطور وزیراعظم خان صاحب کو بھی جانا چاہیے موڈی صاحب کی حلف پواداری میں اور کالشاہ محمد قریشی تو ملے ہیں شوشمان سوراچ سے غیر حضور طور پر پاکستان کو کو جب پھر ڈالنے چاہیے موڈی کو میرے خیال میں اس کا فیصلہ تو خان صاحب کی سرکار کرے گی وزارت خارجہ جیسا ان کو کہے گی ویسے کرے گی لیکن میرا اپنا اپنا خیال ہے ذاتی طور پر جب تک وہ ان روئیوں کا کی نفی نہیں کرتے جو وہ کہتے رہے کہ جب چاہیں گے ہم پھر دوبارہ توڑ سکتے ہیں یہ کہنا کہ ہم پہلے بھی پاکستان کے توڑنے میں شریک رہے ہیں یا اب بھی مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں جو کشمیر میں ہو رہے ہیں جو ان کے اپنے صوبے میں ہوئے ہیں اگر ان سے کنارہ کشن نہیں کر رہے تو مجھے نہیں پتا خان صاحب کی پالے سے ہو کا خان صاحب خود مختیار ہیں ایک پارٹی کے لیڈر ہیں ملک کے وزیر عظم ہیں لیکن میں کہتا ہوں پارٹی کے لیڈر کے حیثت میں آپ جو چاہے کہیں لیکن پاکستان کے وزیر عظم کے حیثت میں آپ کو ذرا سو سمجھ کے بات کرنی چاہیے ایسی بات کریں جو پاکستان کے لوگوں کی دل نہ دکھائے اگر آپ کا میاں صاحب نے اگر ذاتی دوستی نبائی تو ان کو کیا حاصل ہو آپ مجھے پتائیں ملک کے لیے وہ کیا لے سکے دے سکے یا اپنی شخصیت کے لیاز ہے کیا کیا ابھی بھی خان صاحب اگر کوئی ایسا بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے اپنی کوئی ذاتی بات ہو پر پاکستان کے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی اچھا یہ بتائیے کہ بڑا آج کل تحریک کا زور شہر ہے لانگ مارچ ملین مارچ بلکہ مران فضل عبان تو اے پی سی بلا رہے ہیں عید کے بعد لیکن وہ کہہ چکے ہیں جس اس پارٹی نے شامل ہونا میں تو کر رہا ہوں تو یہ اس سسلے میں پیپلز پارٹی بھی پوری طرح تیار ہے ادھر میاں نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ کمر بستہ ہو جائیں اور یہ ووٹ کو ازد دو پلس کی طریق ہے آپ کے لیے بھی یہ ووٹ کو ازد دو کی طریق ہے یا لوگوں کے اکسادی جو مشکلات ہیں ان سے بچانے کی طریق ہے یا خان صاحب سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے طریق چلائی جائے گی اگر چلائی گئی تو پیپلز پارٹی نے جو آپ نے تیاری کی بات کی نظامی صاحب تو وہ آپ بھی جانتے ہیں میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو دیکھتا ہوں بچپن سے جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے تب سے جد و جہد میں ہے حکومت میں ہے تو بھی جد و جہد میں ہے اپنے خلاف جمہورت خلاف قیادت کے خلاف ہونے والی جو سالشے ہیں جو پیپلز پارٹی کو نقصان دیا ہے جنہوں نے جنہوں نے بار بار جمہورت کو نقصان دیا ہم تو لڑتے رہے ہیں ہم تو جہد و جہد اسٹرکل میں ہوتے ہیں ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کو جس دن ان کے قائد ہدایت کریں گے آپ پیپلز پارٹی کو راستوں پہ دیکھیں گے دوسری بات پیپلز پارٹی نے کبھی فرمائش پر اعمل نہیں کیا کسی بھی فرمائش پر اعمل نہیں کیا پیپلز پارٹی نے جو پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں جو پارٹی کے وقار کے معاملے میں ہوگا ہم اس میں کریں گے مولانا صاحب بہت بڑے رہنمائنس ملک کے خود مختیار ہیں جو چاہے راستاک تیار کریں یہاں صاحب ہیں ہمیں ان سے ابھی کوئی اسی میں نہیں بات کرنا چاہتا لیکن بات یہ ہے کہ جو کہیں وہ عمل کر کے دکھائیں بات صرف بات کرنی نہیں ہوتی آپ بتائیں آگے جا گئے پھر دو قدم پیچھے ہو کر چلے جائیں یہ نہیں چلے گا پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرتی پیپلز پارٹی کے بے سور سامانی تھی جب ایمارڈی کی مومنٹ چلی لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا پھر بی بی آئی آپ نے دیکھا کیا ہوا پھر بی بی نے لاکھوں لوگ جمع کیے پھر بی بی کوئی شہید کیا گیا ہم تو میدان میں ہیں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں صرف اور صرف عوام کے حقوق کے لیے صرف اور صرف جو پاکستان کو بہران درپیش ہیں مہنگائی کا آج کر بڑا درپیش ہے بہران اقتصادی معاملات ہمارے پاکستان کے جو اہم ہیں لوگوں کی زندگی میں بڑی مشکلات ہیں ان کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو اگر کسی تحریک میں جانا پڑا تو ضرور جائے گی چانٹیہ صاحب مہنگائی کا آپ ذکر کرتے ہیں آپ نے اپنا وزیر خزانہ تو دے دیا ان کو پی ٹی آئی کو حفیظ شیخ صاحب تو وہ کو معاملہ ٹھیک کر دیں گے جتنے آپ کے لیے کیا تھا ٹھیک ہمارے جو آخر میں کر کے گئے تھے اس کا آپ کو زیادہ پتہ ہے آصف صاحب نے بھی وہ باتیں کہیں ہیں میری قیادت میں بھی کی ہیں یہاں میں ناراض کوئی بھی نہ ہو اور میری پارٹی سے بھی اجازت مانگ رہا ہوں دیکھیں یہ پاکستان میں آپ خوب جانتے ہیں پاکستان میں جمہورت اتنی آزاد اور طاقتور نہیں ہے یہاں جمہورتیں ہوئی ہیں ان کو پابند رکھا گیا ہے وہاں کسی نہ کسی پاؤں میں پاؤں میں نے تو کسی پاؤں کی انگلی میں زنجیر جرور پڑی ہوئی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ کئی فیصلے کرنے میں آزاد بھی ہو لیکن کئی فیصلے خود نہیں بھی کر پاتے ہمیں سابزادہ یاکوب وزیر خارجہ دیا تو کوئی ہماری پارٹی کا تو نہیں تھا ملک کے حالات ایسے تھے پھر جو ہمیں بہرانوں سے نکلنے کے پڑیے نکلنے کے لیے کئی باتیں ماننی پڑتی ہیں سہودے بازیاں بھی کرنی پڑتی ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں جیسے بی بی نے چاہا وہ یہی چاہا اب بلاول صاحب ایسا کر رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں اس جمہورت کو قوت ملے حقیقی جمہورت اس ملک میں نافذ ہو لوگوں کے زندگیوں میں آسانیہ پیدا ہو رہا سوال وزیر خزانہ دینے کا تو یہ آپ تو وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں جنہوں نے بڑے دعوے کیے کمال ہو گیا جی اسد عمر صاحب آ رہے ہیں اب دیکھ لینا کیا ہو جائے گا ادھر ہو جائے گی وہ کائنات بدل جائے گی لوگوں کی زندگیاں ایسے ہو جی خود ہی انہوں نے اعلان کیا کہ جو وزیر کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا اس کا مطلب اسد عمر صاحب نے کام نہیں کیا کسی سے اختلاف اختلاف کی بات نہیں ہے جو وزیر اعظم صاحب کا بیانیہ ہے وہ یہی ہے جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا اسد عمر صاحب نہ کام گئے ہیں ابھی یہ لائے ہیں اس کا ایک بات کہہ دوں بس ختم کرتا ہوں جی جی ایک بات کہہ دیتا ہوں ان کے پاس جو اہم لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے نہیں ہیں یہ اہم ٹیم جو ان کی احمد مقابلہ جنہوں نے کھڑا کیا ہے آپ پوزیر کے سامن جس ٹیم کو وہ سیاسی خانہ خانہ بدوش ہیں ان کے ذریعے اس کی فوج ایک بھرتی کی ہے سیاسی خانہ بدوشوں کی دیکھتے ہیں کہاں تک فائدہ دیتی ہے ان کو جے ٹھیک ہے ان میں سے ان میں سے زیادہ تر لوگ گیلانی صاحب کی کیابنٹ میں تھے چانڈیو صاحب آپ نے کہا سیاسی سودے بازیاں کرنی پڑتی ہیں اس وقت جو آپ کی قیادت کے لیے مشکل وقت ہے کیا پیپلز پارٹی بھی کسی ڈیل یا ڈھیل کے چکر میں ہے کیا اپنی قیادت کو بچانے کے لیے آپ لوگ سودے بازی کر سکتے میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کی بات نہیں کرتی ان کی ڈیل ایک اللہ کا رحم ہے دوسری ڈیل عوام کے ساتھ ہے جہاں عوام کی بہتری عوام جاتے ہیں جہاں تک تعلق ہے اپنی قیادت کو بچانے کا تو ہم نے جھکر تو کبھی بات کی نہیں آپ بٹو صاحب سامنے آئے آپ کا بی بی کے کیسز آپ کے سامنے ہیں آصف صاحب کی طویل جیل آپ کے سامنے جھکنے کی بات نہیں ہے ہاں ہم چاہتے ہیں انصاف اور قانون کے مطابق ہم سے رویہ جو ہے روا رکھا جائے لیکن اگر یہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہیں گے تو حالات خراب ہوں گے ہم کوئی ان سے ریایت نہیں مانگ رہی ہے یہ اور دوسری بات اینارو اینارو ان سے مانگا کس نے اینارو آپ کیوں نہیں نام لیتے جس نے آپ سے اینارو میں کہہ رہا ہوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں نظامی صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں وزیر عظم کا یہ کہنا کہ پیسے دو اور چلے جاؤ یہ اینارو نہیں ہے یہ اینارو کی آفر نہیں ہے یہ تو خود حکومت چاہتی ہے کہ ایسا ہو میرے خیال میں دو جماعتوں کی بات کرتے ہیں وزیر عظم صاحب دونوں نے انکار کیا ہے اگر کسی نے اینارو کی بات کیا ہے تو نام لے ان کا کم سے کم پیپلز پارٹی کسی اینارو کے چکر میں نہیں ہے اللہ پر پیپلز پارٹی کو بھروس آئے آصف صاحب پہلے بھی تمام کیسے جو جھوٹے بنائے گئے میاں صاحب کے زمانے میں اور اور زمانے میں وہ سب سے باعزت بری ہوئے عدالتوں سے ریایت نہیں مانگی ہم نے لکھ کر نہیں دیا بھاگ جانے کی بات نہیں کی آصف صاحب تمام کیسے میں یہی رہے یہی عدالتوں میں گئے اللہ نے ہمیں انصاف دیا اللہ نے باعزت طور پر بری کیا آصف صاحب کو ابھی بھی کوئی اینارو ہمارے طرف سے نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی بھاگنے کی بات نہیں ہے اس ملک میں رہیں گے اس ملک میں سیاست کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے باعزت بری ہو کر پھر آئیں گے پبلک میں اور ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا ٹھیک ہے چانڈیو صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک واپس آئیں گے اسی سارے جو سیاسی حالات ہیں نیپ کی کاراوائیاں ہیں پاکستان پیبلز پارٹی کی قیادت کے خلاف مہنگائی کو لے کر تحریک کا کوئی وقت بھی دے سکتی ہے پیبلز پارٹی اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب جو اس وقت سیاسی حالات ہیں ان میں پیبلز پارٹی باتیں تو بہت کر رہی ہے تحریک کی لیکن وہ لیکن وہ بات آپ والی ہے کہ جب یہ پنجاب سے اگر موو کرتے ہیں تو کیسے نکلیں گے کوئی ٹائم لائن دے سکتے ہیں چانڈیو صاحب یہ بتائیے کہ یہ عام تاثر ہے کہ جب تک پی ایم ایل این جو ہے وہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے نہ چلے کوئی ایفیکٹیو کیمپین نہیں کیا جا سکتا حکومت خلاف تو آپ نے ابھی کچھ کہا کہ میاں صاحب کو اپنے جو ہے جو کہتے ہیں اس میں عمل بھی کرنا چاہیے تو پیبلز پارٹی کوئی شک ہے کہ میاں نواز شریف کہیں دوبارہ ترہ نہ دے جائیں اور کندے سے کندہ ملا کے نہ چلے ہم دیکھیں فوری طور پہ نظامی صاحب شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے فوری طور پہ تو نیک خواہش کائزار کرنا چاہیے اعتماد کرنا چاہیے اب وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں انہوں نے نرم ہو کے بھی دیکھ لیا دورانیاں بدل کے بھی دیکھ لیا جدو جہدکاروخ موڑ کے خاموش ہو کر بھی دیکھ لیا نتیجہ تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی وہ ایسی بات ہوگی لیکن پھر بھی ان کا حق ہے وہ اپنی حکمت عملی اختیار کریں ہمیں اپنی بات کا ہمیں یہ سوال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوں گے تو ہم کسی کا کاندھا نہیں استعمال کر رہے ہیں یقین ہے کہ اگر اتنی طاقت اور جماعتیں ہیں یا جو گروپس ہیں جو لوگ ہیں وہ اگر جماع ہوتے ہیں تو ہماری جدو جہد کا بھی نتیجہ اور نکلے گا اور ہم کسی کے ان کے آسروں پہ نہیں ہم اب اللہ کی طاقت پر اپنے کارکنوں کی طاقت اور جہاں تک تعلق ہے میرے بھائی کا کہ پنجاب میں کی صورتیار جناب ایسا آپ ایم آڈی کو یاد کر لیں آپ اے آڈی کو یاد کر لیں پنجاب میں کیا ان کا تھا بتائیں برائے نام مومنٹ تھی لیکن سوال یہ پاکستان کس قسم کا ملک ہے جس بھی کونے میں جس بھی پاکستان کے حصے میں افرا تفری پیدا ہوگی وہ پورے پاکستان پر اثر انداز ہوگی پورے وفاق پر اثر انداز ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو صوبے ہو اور وہاں افرا تفری ہو اور یہ آرام اور سکون سے حکومت کریں گے یہ تو خان صاحب بادشاہ آدمی ہے یہ پوری حکومت کو کرکیٹ کے طور پر چلا رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے میں کوئی ان کا دشمن نہیں ہوں لیکن میں ان کی باتوں کو دیکھتا ہوں کہ کیسے آگے جائے گا یہ ملک آپ تصور کریں نظامی صاحب بہران سے کیسے نکالیں گے ان کے بہرانوں سے نکالنے کی صلاحیت کا تو آپ کو پتا چل گیا ہے وہ پہلے دن سے آئے ہیں پہلے دن ہی انہوں نے مایوس کر دیا ہمارے سندھی میں بڑی اچھی کہا بتا ہے کہ جس نے پہلے دن چڑھتے ہوئے گرمی نہیں دکھائی سورج نے وہ آگے جا کر کیا کرے گا تو آغاز میں تو ان کے کچھ آچ اچھی باتیں نہیں ہوئیں آغاز ہی کیا بھینسوں سے کٹوں سے گاڑیوں کے نیلا بھی سے ابھی آ کر اروج میں پہنچے انڈوں اور مرگیوں تک یہ مسئلہ نہیں ہے میں بات کہہ رہا ہوں حمد کر رہا ہوں آپ لوگوں دوستوں کے سامنے جب تک تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملا کر پارلیمنٹ اور سینٹ کو احترام دے کر جب تک ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوگے جب تک تمام سیاسی لوگوں کی صلاحیتیں بروکار نہیں لائی جائیں گی میں نہیں سمجھتا ہوں پاکستان کسی بہران سے نکل سکے گا چانٹیو صاحب وہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹیب تو ایک ہی ہے وزیر اعظم سمیت کہ جی آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جمہوریت خطرے میں نام لیتے ہیں لیکن دراصل آپ خود خطرے میں اور آپ اتصاب سے بچنے کے لیے ہیں اور میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں اور وہ آپ کا بھی نام لیتے ہیں یعنی آپ سے مراد ہے پیپلز پارٹی کا بھی اور پی ایم ایڈین کی قیادت بھی تو یہ سب کچھ آپ اپنے مفادات کیلئے کر رہے ہیں ان کے مطابق دیکھیں حکمران کے مطابق کیا کیا ہوتا ہے وہ تو آپ خوب جانتے ہیں جب بنگال میں شور ہو رہا تھا ایوب خان کی باتیں یاد کریں جب اکتر میں جو کچھ ہو رہا تھا یہاں خان کی باتیں کریں یاد کریں آپ پھر میاں صاحب کی باتیں یاد کر لیں پھر جنرل مشرف کی بات یاد کریں جو ہاتھ بلند بلند کر رہے تھے تو جو حکمران فرماتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہی درست ہو حکمرانوں کا تو فرمانہ ہوتا ہے کیا بھی بولیں وہ فرمانہ ہے حالات کیا کہہ رہے ہیں حالات یہ کہہ رہے ہیں ہم بھاگ نہیں رہے حالات یہ کہہ رہے ہیں ہم عدالتوں سے نہیں بھاگ رہے آپ احتساب کے ایسے کیسز میں جہاں ہسی آ جاتی ہے آپ نے بلاول صاحب کو طلب کیا بلاول صاحب آئے آپ بار بار عاصف صاحب کو بلا رہے ہیں عاصف صاحب آ رہے ہیں آپ بار بار عاصف صاحب صاحب کی ہمشیرہ کو بلا رہے ہیں کوئی سمجھ بھی آتی ہے بات ہم تو بھاگ نہیں رہے ہم تو آ رہے ہیں لیکن آپ اگر احتساب کو انتقام کا چہرہ دیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے پہلے کیا کر لیا صحف الرحمان نے پہلی حکومت نے کیا کر لیا ابھی آپ کیسے کریں گے یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے کوئی بھی باشعور شہری احتساب سے نہیں بھا سکتا بس شرط کے احتساب احتساب ہو انتقام نہ ہو چانٹیو صاحب یہ افتار پارٹی کی بلاول صاحب نے پچھلی توار کو اس کا بڑا شہرہ ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے وزیراعظم سے لے کے نیچے تک سب نے بیان دیئے ہیں مخالفانہ اور اس پہ مریم نواز کو بھی بڑی شرک کرنے پر نکتہ چینے کا نشانہ بنایا گیا تو یہ کوئی مثل تو سب سیاست دارموہ موجود تھے لگتا ہے کہ یہ یہ بہت بڑا یعنی افتار پارٹی کی آرڈ میں آپ لوگوں نے ایک قسم کا الائنس کی بنیاد رکھی اب آپ دیکھیں میں دیکھیں مریم بی بی نے تو کہہ دیا ہے کہ میں اس لیے گئی کہ میرے والد کی آیادت کو بھی آئے میرے والدہ کی تازیت کو بھی آئے اس لیے گئی چلیں ہم میں سانی کہہ رہے ہیں میرا تو میں کہتا ہوں جب یہ انتہائی کمزور حکومت ہو جاتی ہے کوئی شخص بھی ہو تو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے ابھی ایک افتار پارٹی ایک افتار پارٹی میں بات تو میرے ذہن میں بہت ساری ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک افتار پارٹی انہوں نے سارے ناک میں دم کر دیا ہے وزیر زمپی اس میں بول رہے ہیں وہ خانہ بدوش وزیر ہیں وہ بھی اس میں بول رہے ہیں کیا ہوا ہے افتار پارٹی سے اصل میں یہ ڈرے ہوئے ہیں یہ سہمے ہوئے ہیں یہ اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں کہ کس سے ڈر رہے ہیں ہم ان کی حکومت گرانا نہیں چاہتے ہمارا آئے جی افتار پارٹی سے آپ پوزیشن سے نہ ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں جناب آپ اسیمبلی کے پاس جائیں جناب آپ سینٹ کی توہین نہ کریں جناب سیاسی پارٹیوں کو بیزت نہ کریں سیاسی قیادتوں کے خلاف توہین آمیز لہجہ استعمال نہ کریں آئیں آپ کی پارلیمنٹ پہ بھاگتے کیوں ہیں پارلیمنٹ سے آپ کی جان کیوں جا رہی ہے آپ وزیرزم ہیں وہ چانڈیو صاحب ابو بچاؤ افتار پارٹی کا نام دے رہے ہیں حکومتی وزراء جو ٹرینڈ بھی انہوں نے چلائے جس طرح کی باتیں بھی کی ان کا کہنا ہے کہ یہ ابو بچاؤ افتار پارٹی تھی دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں ان کا جواب نہیں دے پا رہا ورنہ یہ زبان یہ لہجہ ہمیں بھی سالوں ہو گئے ہیں ہم نے بھی زیاو لکر ایوب خان کے آخری دور کو دیکھا ہے ہم بھی یہ سیاسی باتیں کر سکتے لیکن بخدا آپ کو بھی کہہ رہا ہوں نظامی صاحب تو جانتے ہیں پیپلز پارٹی کائد ان کے بزاچ خدا کی قسم بلاول صاحب آسم صاحب خود آپ بتا ایسا کون سا لفظ ہے جو شائع ہو سکتا تھا ایسا کون سی بات ہے جو نشر ہو سکتی گندی وہ آپ سب نے اس وقت کے صدر پاکستان کے لیے کیے صدر پاکستان ہستے رہے کبھی نہیں کہا اس کا جواب دو ابھی آپ کے ایک دو وزیر ہیں ایک آپ کا اتحا دیا ہے جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں بلاول صاحب کے لیے شرم نہیں آتی ان کو یہ سیاستدان ہیں یہ قومی رینما ہیں ایسے بولتے ہیں آپ تنقید کریں نا آپ کی شخصیت جو بول رہے ہیں ان کو بھی بہت بولا جا سکتا ہے ان کے لیے لیکن ایمان ایمانداری کی بات ہے ہماری پارٹی ناراض ہوگی ہم ایسا الفہ میں کہہ رہا ہوں نظامی صاحب ایک دل میں بات کرتے بات کرتے ہوئے میں نے مثال دی اس ہاسپیٹل کی شوکت خانم صاحبہ کے نام کی جو ہاسپیٹل ہے میں ان کی برائی نہیں کر رہا تھا یکدم دوسرے دل میسیج آیا کہ یہ باتیں آپ کے لیے اچھا نہیں ہیں کہ آپ ان کی والدہ میں نے کہا میں کیسے ممکن ہے میں ان کی والدہ پہ بات کروں اور نہ میں ادارے کے خلاف بول رہا تھا میں ایک مثال دے رہا تھا کہ بھائی آپ بار بار پوچھتے ہو ایک ہی کارنام آئے نا وہ بتانا چاہتے ہو ہمیں یہ تربیت نہیں ہے ہماری یہ سیاسی تربیت نہیں ہے کہ اب گالیاں دیں یہ لہجہ استعمال کریں جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہو اب وہ بولیں جو بولیں بولیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے بڑا ان کو شرم نہیں آتی ہے میں تو حیران ہوں نظامی صاحب یہ پانچ سا سنیے ذرا مزے کی بات نا میں تو سینر میں دے سات آٹھ آدمی ہیں نظامی صاحب کیوں کافلیک کو بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے مشرف کو بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے نواز شریف کو بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کو بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے آج کل وہ سب کے سب اس حکومت کو بھی ڈیفینڈ کریں کوئی حکومت کو شرم نہیں آ رہی ہے تو ان کو شرم آ جائے وہ تو کچھ دیکھیں دنیا دیکھ رہی کیا کہے گی وہی جملے ہیں جو ہمارے کو تحفظ میں بولتے تھے اب ان کے لئے بول رہے ہیں چانڈی صاحب وہ تو کیا مرتا کیا نہ کرتا اقتدار میں آنے کے لیے ایسے پاپٹ تو بینے پڑتے ہیں فصلی بٹیروں کو صرف یہ آپ اہد کریں کہ اگلی دعویٰ جب پاور میں آئیں اللہ آپ کو پاور نصیب کرے تو ان لوگوں کو پھر دور ہی رکھئے گا ایمانداری کی بات ہے میں طالب علمی کے زمانے میں تھا تو میں یہ کہتا تھا دو باتیں کرتا تھا ایک کرتا تھا کہ سیاسی پارٹیوں کو حکومت مقاطع پہ نہیں لینی چاہیے مالکان حقوق لینے چاہیے یہ میرا کالیج کی زمانے جب میں اسور لیڈر تھا تب بھی یہ باتیں کرتا تھا لیکچر دیتا تھا پھر یہ بھی بات میں کرتا تھا بات میں دیر سے میں نے کی اب بھی کہتا رہا ہوں اب بھی آئے دن پر روگاں میں کہتا ہوں ہمارے سندھ میں ہے یہ بات کہ وہ جھیل کے پرندے بڑے مشہور ہیں نا وہ سردی میں موسم میں آتے ہیں ایک موسم میں آکر پھر کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے تو میں تو آپ کا عامی ہوں جھیل کے پرندوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے اچھا چانٹیو صاحب یہ بس وہ وہ تو اچھے لفظ ہوتے ہیں یہ جھیل کا پرندہ آہ نہیں وہ فصلی بٹے رہے بھی کہتے ہیں ہم ان کو جی یہ نیپ کے بارے میں آج کل وہ بڑا فوکس میں پہلے تو نیپ کے چیرمن نے خود ہی ایک انٹرویو دے دیا جو بعد میں تردید کر دی پھر ایک پریس پارفنس کا ڈالی اور آج چیف جسٹس نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ نیپ کے رویے کی وجہ سے لوگ ذنی دباؤ کا شکار ہیں اور انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں ایک سب شخص کو بے گناہ وہ اندر کر دیتے ہیں انیس سال ماہ پتہ لگتا ہے کہ وہ تو کوئی ایمیڈنسی نہیں ہیں تو یہ جو اس زمن میں پہلے حکومت اور آپس نیپ کے دربیان کوئی بادشی طوری تھی نیپ کے قانون کو امپروف کرنے کی اب آپ لوگوں نے لگتا ہے کہ کہ ہم نے تو بغت لیا اب آپ بغتیں آپ کی باری ہے نہیں ہم قانون سازی کے لیے اور بہتری میں قانون سازی ہو لوگوں کے سیاسی جمہورت کے تو ہم تو اس میں تیار ہے ہم نہیں کرتے میاں صاحب کے زمانے میں بھی یہ کوشش ہوئی تھی لیکن کچھ لوگ تھے ابھی وہ زمانہ گزر گیا ہے میں اس زمانے میں تھا بڑا سرگرم بھی تھا اہوان میں تو بہت ساری لوگ پیچھے بھی اٹھے ہم نے بھی بعد میں کوشش کی مجھ سے بھی پوچھتے تھے آپ ہم کر رہے تھے لیکن کچھ لوگوں کی اپنی خواہشیں پسند نا پسند ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا ایک دو تین آدمی ایسے ہوتے ہیں بعض جو چاہتے ہیں کہ بھگتیں لیکن ہم ہم ایسی بات میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں پرسو بھی کہہ چکا ہوں کچھ ادارے ایسے ہیں جن کو پارٹی نہیں ہونا چاہیے وہ حکومت کے نہیں ہونے چاہیے وہ ملک کے ہونے چاہیے وہ ریاست کے ہونے چاہیے جو انصاف فرام کریں جو سلامتی کی ذمہ داریاں نبھائیں جو احتساب کریں ان کو حکومت کا نہیں ہونا چاہیے ترجمان ان کو پارٹی نہیں ہونی چاہیے اب یہ جسٹس خوصہ صاحب نے بات کی ہے تو بہت اچھی بات ہے میں ان کی کیوں کہ عدلیہ کے معاملات ہیں میں ان پر نہیں بات کرتا لیکن وہ آئے تو ایک توقع نکلی اور اچھی بات ہوئی یہ کوئی اچھی روایت ہمارے یہاں نہیں پڑی ہم کتنا پیار کرتے تھے افتخار چودری صاحب کو ابھی میں احترام کرتا ہوں لیکن جو عشق تھا وہ تو ان نے توڑ دیا ہم نے سمجھا کہ ایسا کوئی ماحول بنے گا افتخار صاحب جب واپس آئے تو کوئی ملکوں لوگوں کو انصاف ملے گا کوئی سستہ انصاف ملے گا کوئی روایتیں قائم ہوگی کوئی قانون بنے کوئی آئین کے حوالے سے کوئی کام ہوگا لیکن نہیں ہوا ایک ذاتی تشہیر کا معاملہ تھا پھر پچھڑے ابھی جو آئے چیرمن صاحب ہمارے چیف جسد صاحب تو کیا ہوا آپ سمجھائیں وہ صرف اپنی ذات کی باتیں کرتے رہے انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا کیا عوام کے خلق خدا کی آسانی کے لیے کیا کیا لیکن خوصہ صاحب آئے انہوں نے آتا ہی ایک اچھا بیان دیا ایک اچھی گفتگ ہوئی ایک امید بند گئی ہے لوگوں کے کہ بہتر میں یہ کہہ رہا ہوں غیر جانب داری کے ساتھ جو انصاف دیں گے وہ خلق خدا قبول کرے گی اس کی تعریف ضرور ہوگی چینڈیو صاحب نواز شریف صاحب سے آج ان کی جو پارٹی کے رانمائے انہوں نے ملاقات کی اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب تو ووٹ کو عزت دو پلس ہوگا ووٹ کو عزت دو کا نارا یہ ٹیگ لائن اس پہ بڑے ووٹ بھی سمجھتے مسلمی اگنون نے پیپلز پارٹی بظاہر تو سب سے زیادہ فرنٹ فوٹ پہ ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی ایک نارا جو موجودہ حالات میں جس کو وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہے اور عوام کو ساتھ ملانا چاہے وہ کیا ہے کچھ ابھی تک سامنے نہیں آیا میں ایک ارز کروں میں ایک ارز کروں یہ پارٹی کے جب منشور بنتے تو اس کے بعد یہ جو جس کو میں نے آج کا نیا نام سنا مجھے نہیں سنا پتا تھا بیان ہے تو وہ پارٹی کا عیدت بیٹھ کے بناتی ہے لیکن ایک آپ پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے بار بار نظامی صاحب کا نام لینا پڑتا ہے کہ وہ اس ملکی سیاست کے اینی گواہ ہیں پیپلز پارٹی بنی یقیناً بہران کی بات ہم نے کی لیکن ہمارا سب سے بڑا معاملہ ظلف کالے بھٹو کی شخصیت تھی لوگوں نے اس کو اپنی امید سمجھا اور ہم چلے بی بی کے زمانے میں نعرے بھی تھے لیکن بی بی کے زمانے میں پروگرام بھی تھا لیکن بی بی کی شخصیت تھی آج کل ہمارا نعرہ ہمارا بیانیاں ہمارا سارا منشور کا ایک ہی مہور ہے وہ ہے بلاول بھٹو صاحب بلاول بھٹو صاحب کو پاکستان کے لوگوں نے ایک بہت شکریہ بلاول بھٹو صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے سب آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے اتنی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے